سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہری کا وقت جو ہے اس وقت کھانا پینا یہ بہت بابرکت ہے بلکہ بعض روایات میں تو اللہ کے نفس نے یوں بھی آواز لگائی تھی یہ بابرکت کھانا جو ہے کھانا کھانے چلتے ہیں صحابہ کو اس انداز میں بھی آپ نے بلایا تھا یہ بابرکت وقت بھی ہے اور بابرکت کھانا بھی ہے اسی نیعلم نے لکھا ہے کہ سہری مسنون ہے اور قربہ ہے عبادت ہے یعنی سہری کرنے پر اس وقت کھانا کھانے پر انسان کو عجر ملتا ہے پہلا مسئلہ ذہن میں رکھئے کہ سہری نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا بغیر سہری کے وقت کھائے پیے بھی روزہ ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے روٹین ہیں جوبز والے لوگ ہیں کام کاج والے لوگ ہیں یا ویسے روٹین میں رات کو کھانے پینے کے لیے بھار نکلے تو وہ ہوتل پر کھانا کھایا اور اس کے بعد جب ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کے آئے دو ڈھائی بجے یا ویسے بھی دو ڈھائی بجے جب وہ سونے لگتے ہیں تو لوگ کھا پی کر سو جاتے ہیں کہ جی صبح کو نو دس بجے جوب پر جانا ہے تو آرام سے اپنی نیند پوری کر کے فریش ہو کر اٹھیں گے نہ نماز کی پرواہ کچھ لوگ تو کوشش کر کے نماز میں اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور سہری کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ بات یاد رکھئے یہ وقت بڑا بابرکت ہے اس وقت کھانا پینا اللہ کی عبادت ہے عجر و ثواب ہے اس میں انسان کو برکت برکت کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف سے اس چیز کے اندر اضافہ اس چیز کی خیر اس چیز کے اندر آفیت نصیب ہوتی ہے تو یہ کھانا بابرکت ہے اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہمیں سہری کھانے کے لیے اجازت دی گئی ہے بلکہ کہا بھی گیا ہے اور اہل کتاب کے لیے یہ روٹین نہیں تھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس لیے اس چیز کو اپنی روٹین کے اندر لے کر آئیے اٹھئے ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت پیٹ بھر کے کھائے اور فل ہو کر کھائے لیکن سہری کے وقت اٹھ کے انسان کچھ نہ کچھ چیزوں کا استعمال کرے جس میں خاص طور پر خجور ہے وہ ایک ویسے ہی ایک اس کا گھر میں ہونا باعث خیر ہوتا ہے اور برکت کی علامت بھی ہے تو یہ خجوریں کھائے یا اس طرح کی کچھ غزہ ہلکی سے استعمال کرے اور پانی پیئے یعنی اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو بابرکت کہا ہے اور اس وقت یہ سہری ہونی چاہیے تو ہمارے یہ جو اپنی روٹین کے حساب سے ہم نے جو دین کا مزاج تبدیل کیا ہوا ہے ہمیں ہونا چاہیے کہ دین کے مزاج کے حساب سے ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی چاہیے اپنے دنیا کے معاملات کو موسیقی